موسیقی انہوں نے پرمچان کی پیدائش 1880 جولائی میں ہوئی تھی بنارس کے نزدیک ایک گاؤں ہے بنارس کے نزدیک لمحین نام کا ایک گاؤں ہے وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی ان کا جو اصل نام ہے وہ دھنپتر آئے تھا اصل نام دھنپتر آئے تھا اور ان کے بچپن کا نام یا گھر کا نام کہہ لیجے نواب رائے تھا نواب راہ تھا ہم بات کر چکے کہ پہلے وہ نواب راہ کے نام سے یا دن پتہ راہ کے نام سے لکھتے تھے ٹدا میں انہوں نے نواب راہ کے نام سے لکھنا شروع کیا پھر جب ان کی افسان بھی مجموئرے سوزے وطن کو ضبط کر لیا گیا چاہیے بیٹا سوزے وطنduction کی اپسانے تھا سوزے وطن سے پانچ افسانے تھے سوزے وطن کے اپسان میں ضبط کر لیا گیا تو انہوں نے منشاء پریمچند کے نام سے لکھنا شروع کیا تو ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا گھر کا نام نواب رائے تھا اور بعد میں انہوں نے کالوی نام جو اختیار کیا وہ منشی پرینچند کا اختیار کیا اور ایک چیز اور ہم بات کر رہے ہیں کہ بتایا تھا کہ منشی پرینچند کا نام اختیار کرنے کے بعد انہوں نے پہلا افسانہ کون سے نکھا تو گھر تھا بڑھے گھڑ کی بیٹی اب ہم آگے بڑھتے ہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پاس ایک درزی تھا اس نے عربی اور فارسی سیکھی ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم گاؤں کے پاس ایک درزی تھا اس سے عربی اور فارسی سیکھی اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ والد کا انتقال جب نو سال دور میں تب ہی ہو گیا تھا والد کا انتقال یہ جب نائنٹھ کلاس میں تھے نوی جماعت میں تھے تب ہوں گیا تھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انیس سو اسری میں بہرائچ 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 میں کہ ایک اسکول میں مولین کی نوکری کی بہرائچ 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 کی ملاقات زمانہ افسانہ میکزین تھی بہرائچ 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 بہت کسپورسی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری بہرائچ بہرائچ ایک مولین کی نوکری اصل کی تھوڑی سی زندگی میں آسائیس سے آنا شروع آسائیس تو نہیں آرام آنا شروع کانپور جلہ کے سکول میں درس اتدیس سے جڑ گئے کانپور میں ہی ان کی ملاقات زمانے کے مدیر دہ نارائن لگم سے ہوتی ہیں تو یہاں سے ان کی زندگی میں ایک نیا آتا ہے لیکن پہلے سے لکھ رہے ہیں لیکن لکھنے کو بازاپتے سے انہوں نے جو شروع کیا یا پھر بازاپتے سے میکزینز میں اخبار میں یا رسالم بھیجنا شروع کیا انہوں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کچھ معاشی طور پر استقامت آنا شروع ہو جاتی ہے ابھی اور ہم دیکھیں گے تو ان کوئیس کو آپ ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو آگے کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم سبھی جو بھی جڑے ہو ہیں سب کی جوائننگ پوری طرح سے اس بار ہو جائے اور جیسے ساپ سے وہ ایکزام اور پیپر لے رہے ہیں فروری مارچ تک سبھی کی جوائننگ دیے دیں گے آگے ہم دیکھتے ہیں ملشی پریمچت کے بارے میں ہی کہ انہیں سو انہیں سچی کے جلیہ والے باغ پھانے کہ بعد سبھی اس سے بواقف ہوں گے کہ جلیہ والے باغ کیا تھا کے بعد انہوں نے مولیمی سے استفادے دیا یہ کیا تھا آپ کو معلوم ہی ہوگا پھر بھی بتا دوں اچھا ایک چیز اور ہمیں بتا دوں کہ آج سے ہمیں پیپر فرسٹ کا بہچ بھی لے کر آئیں گے تو آپ سبھی ضرور اس میں شامل ہوں گے انہیں سو جلیہ والے باغ پھانے کے بعد انہوں نے مولیمی سے استفادے دیا یعنی کہ ٹیچنگ کی سے جو پڑھا رہے تھے اس سے استفادے دیا وہ کانٹ تھا کہ بیساکھی کے دن جلیہ والے باغ ایک ہے وہیں سبھی لوگ جمع ہوئے تھے سیف الدین کچلو اور ایک اور شخص تھے ان کی گرفتاری کے بعد ان کو رہا کرنے کے لئے شانتی پون طریقے سے وہاں جمع ہو رہے تھے جنرل ڈائر نے وہاں آیا اور نہتے لوگوں پر گوری چلانے کا حکم دے دیا کئی سو لوگ میں مارے گئے پورے دیش میں ایک خاص طور سے وہ مچ گیا اور سبھی لوگ کوئی اندر ایک عجیب سی بچہ نہیں پیدا ہو گئی تو لوگوں نے اس کے بعد استفادے دینا شروع کیا تھا اسی میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ربنہ ٹیگور نے اپنے نائیٹوڈ کی اپدی واپس کر دی تھی انہوں نے استفادے دیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے انگلیزی حکومت کے خلاق اپنے احتجاج اس طرح درج کیا تھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بنارس نون انہوں نے سوال یہ کئی بار آیا ہے بنارس نون انہوں نے حنس نام کا ایک ساری سارسوٹی نام کا ایک پریز قائم کیا سارسوٹی پریز قائم کیا کئی بار سوال آتا ہے کہ انہوں نے کس نام سے پریز قائم کیا تھا سارسوٹی کے نام سے اور کہاں کیا تھا تو بنارس میں یہیں سے وہ ایک میکزن نکالتے تھے وہ میکزن تھی ہنس 1930 عصر میں انہوں نے ہنس نام کا پرچہ نکالا یعنی کہ میکزن نکالی اور یہ ہندی میں تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جاگران نام سے ایک اخبار بھی نکالا یہ سارے سوال آ سکتے ہیں جنرل سٹیڈیز میں بھی آ سکتے ہیں اور اردو میں بھی آ سکتے ہیں تو بہت زیادہ میں نہیں کراتا ہوں تھوڑے تھوڑے کرارا ہوں تھاکہ جتنا بھی ہو سکے آپ اس کو مکمل کریں اور آپ کا سیلیکشن ہو ایک چیز اور پڑھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ جو پڑھیں اس کو اپنا لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کہ پڑھتے جائیں اور جو پڑھنے ہو بھولتے جائیں نہیں آپ نے جتنا پڑھنا اس کو پڑھ کے وہ آپ کا ہو جائے اتنا پڑھے انہوں نے ایک اخبار نکالا آگے ہم دیکھتے ہیں اپریل 1936 میں لکھنوں میں اپریل 1936 میں لکھنوں میں ترقی پسندوں کی پہلی اجتماع ہوتی ہے اس کی صدارت مجھے پہنچ چلنے کی تھی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ میکس گورکی روسی مسانف تھا میکس گورکی ان کی تدفین میں یہ شامل ہوئے تھے اور ایک بات آؤ بتاتوں کہ یہ بہت بیمار تھے پھر بھی یہ ان کی تدفین میں روسی مسانف میکس گورکی کی تدفین میں شامل ہوئے جبکہ وہ کافی بیمار تھے اس کے باوجود وہ وہاں شامل ہوئے انہوں نے افسانہ ڈراما نوویل مزامین سب ہی لکھے لیکن جو ان کی پہچان بنتی ہے کہانی یعنی کہ افسانہ اور نوویل سے ان کی پہچان بنتی ہے ان کی نوویل میں گوڈان نرملا وغیرہ کافی اہم ہے ان کے افسانے میں کئی سارے افسانے ہیں سب ہی افسانے اپنے آپ میں ایک وہ مشہور ہے لیکن ان کا ایک افسانہ کفن ایک اپنی مثال لگتا ہے باروی بیہار بوڑ کی گیاروی کے نساب میں شامل روشنی افسانہ بہت مشہور ہے اور روشنی افسانہ عدوی دنیا میں یہ افسانہ عدوی دنیا یعنی کہ رسالہ ہے عدوی دنیا میں انہیں انہیں خریفش میں شامل ہوگا تھا اور بہت کچھ ہے منشی پیرانچت کے بارے میں لیکن جب نوویل کے پورشن میں آئیں گے تو ان کے بارے میں ان پر گفتگو کریں گے ابھی ہم اتنا ہی منشی پیرانچت کے بارے میں رکھتے ہیں ایک بار میں آپ کو ریوائز کر رہا تھا چلوں کہ انہوں نے مہلومین کے جو جو ایچر تھے ان سے انہوں نے اسٹفہ دے دیا کہ گکہ کا کاں انہیں نسو نسو کہ لوگ سیفودن کچھلو اور ایک اور شخص اس کا نام پتہ نہیں کیا ہزہین سے نکل گیا دونوں کے رہائی کے لئے ان کو کفتار کر لیا گیا تھا ان کی رہائی کے لئے لوگ شانتی پون طریقے سے بیساکی کے دن 13 اپریل انہیں سونیس تیرہ اپریل انہیں سونیس اسوی کو وہاں جمع ہوئے تھے لیکن وہاں جنرل دائرنہ نے ہتے لوگوں پر گولی چلانے کا حکوم دیا اس میں کئی سارے لوگ مارے گئے بھاگت سنگھ کو اس سے بہت تکلیف ہوئی بہت سارے لوگوں نے استفادے دیا بہت سارے لوگوں کو جو حکومت کی طرف سے ایک عہدہ ملا ہوا تھا اس سے استفادے دیا بہت سارے اجاز سے واپس کر دیا جیسے منشی پریمچن نے مولیمی سے واپس کر دیا اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ رامین اٹیگو نے نائیٹھوڈ کی جو اپادی اجاز ملا ہوا تھا اس کو واپس کر دیا بنارس میں انہوں نے سرسوٹی نام کا اس پریس خائم کیا سرسوٹی پریس سے انہوں نے ہنس نام کا نکالا اپریل 1936 سیسری میں لکھناو کے ترکی پسندوں کی پہلی اجتما ہوئی تھی اس کی صدارت انہوں نے کی تھی کئی بار سوال آیا ہے کہ ترکی پسندوں کی پہلی اجتما کب ہوئی تو 1936 کہاں ہوئی تو لکھناو میں ہوئی اس کی صدارت کس نہیں کی تو ملشی پریمچن نہیں کی روسی مسانیف میکس گورکی ان کے دوستوں میں تھے ان کی تتفین میں یہ شاملی ان کو بہت بیمار تھے اس کے باوجود ان کی تتفین میں گئے بہت مشہور واقع ہے انہوں نے افسانہ ڈرامہ نوویل مزامین سبھی لکھے لیکن اصل میں ان کی پہچان جو ہے افسانہ اور نوویل سے ہوتی ہے نوویل میں گوڈان نرملا منگل ستر اور بھی بہت کچھ یہ سارے بہت مشہور ہیں کفر ان کا افسانہ بہت مشہور ہے روشنی ڈیارنی بیہار بورٹ کے نصاب میں شامل ہے وہ بہت مشہور ہے ایک آئی سی ایس آفیسر کی کہانی ہوتی ہے گاؤں کل جو انپڑ دو بچوں کی ماں ہوتی ہے وہ اس کو بہت اچھا سبق دیتی ہے پوری کہانی آپ پڑھیں گے تو آپ کے دلوں میں ایک عجیب سی طوانہ ہی بیدا ہو جائے گی روشنی افسانہ جو ہے آج بھی دنیا میکزن تھی اس میں 1932 اسوی میں شائع ہوا تھا ایک اور افسانہ نگار ہیں جن کو بیہار بورٹ نے بہت اہمیت دی ہے وہ ہے سید محمد حسن ان کے بارے میں ابھی ہم دفتگو کریں گے سید محمد حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ماہری نفسیات تھے انہوں نے نفسیات میں ہی اپنی بی اے ایم اے کی اور انگلائن جا کر انہوں نے نفسیات پڑھے پی ایس ڈی کی باباس آنے کے بعد پتن پتنہ یونیورسٹیز میں جڑ گئے اور نفسیات ہی پڑھاتے تھے اور ان کے جو افسانے تھے وہ نفسیاتی افسانے تھے انوکھی مسکرات ایک ان کا افسانہ ہے ایک بار آپ پڑھ لیں وہ ایک گوھر کن یعنی کے قبر کھوڑنے والے کے تعلق سے ہے تو آپ کو ایک عجیب سی دنیا میں لے جائے گا اور میں آپ سبی کو ریکممنٹ کروں گا کہ اسے ایک بار آپ ضرور پڑھ لیں سید محمد حسن ایک افسانہ نیگار ہے جولائی انیستو دس عصوی میں عظیم آباد یعنی کے پتنہ میں قائدہ ہوتے ہیں جولائی انیستو دس عصوی میں عظیم آباد میں پیدا ہوتے ہیں میں پیدا ہوتے ہیں انیستو چھبیس عصوی میں رام مہن رائے سکول سے بیٹرک پاس کرتے ہیں انیستو چھبیس عصوی میں رام مہن رائے سے بیٹرک پاس کرتے ہیں انیستو اکتیس عصوی میں انیستو اکتیس عصوی میں پتنہ کولیج سے اونرز کرتے ہیں فلسفہ میں انیستو اکتیس عصوی میں پتنہ میں ہی تدریس میں جڑ جاتے ہیں پتنہ یونیورسٹی انیستو اکتیس عصوی میں ہی تدریس سے پتنہ یونیورسٹی سے جڑ جاتے ہیں انیستو چھالیس سے اکتیس عصوی میں کے دورہ نائنٹین فورٹی سکس تو فورٹی ایٹ کے دورہ وہ تحقیق کرنے کے لیے یعنی پی ایس ڈی کرنے کے لیے کرنے کے لیے برطانیہ جاتے ہیں اور برطانیہ میں ایڈنبرہ یونیورسٹی ایڈنبرہ یونیورسٹی برطانیہ میں داخلہ لیتے ہیں ایک بات سوال آیا ہوا ہے کہ برطانیہ یونیورسٹی میں ان کا جو نگے بان یعنی کہ کن کے انڈر میں وہ پی ایس ڈی کر رہے ہیں تو اس کا نام بھی کئی پار پوچھا ہے تو اب ایک بات پروفیسر جیمز ڈریور پروفیسر جیمز ڈریور کے مادہت انہوں نے پی ایچ ڈی کی انہوں نے پی ایچ ڈریورسٹی میں شوگر نفسیات پٹنا یونیورسٹی سے جڑ جاتے ہیں پٹنا یونیورسٹی کے صدر شوگر بنایا جاتے ہیں دو مارچ انیس سو نینانوے سری کو ان کا انتقال دہلی میں ہوتا ہے انیس سو چھتی سیسری میں ان کا نفسیاتی افثانہ اچھا پہلا افثانہ تھا ان کا اور اتنا ماشور ہوگا کسی کو یقین ملائی ہوگا شخص کا یہ پہلا افثانہ ہے انیس سو چھتی سیسری میں ایک نفسیاتی افثانہ انوکھی مسکرہت شائع ہو کر مقبول ہوتا ہے اور یہ پہلا افثان ہے ان کا یہ دھیان رکھیں گے ان پر چلت کبھے بات کرلیں کیونکہ اس پر سوال لازمی ہے آنا ہی آنا ہی یہ لکھ لیجے میری بات کو آپ سعید محمد حسن جولہ انیس سو دس سیسری میں عظیم آباد میں پیدا ہوتے ہیں انیس سو چھویس سیسری میں رام مہن رائے سکول سیمیٹری کرتے ہیں انیس سو اکتی سیسری پٹنا کولت سے کئی بار آتا ہے کہ لکھنے والے تو اردو کے ہیں سوال پوچھ سکتا ہے تو یہ جان رکھیں گے لکھنے والے اردو کے ہیں لیکن انہوں نے فلسفہ میں آنرز بھی کیا ایم میں بھی فلسفہ میں کیا اور پی ایسری بھی فلسفہ میں کیا لیکن لکھا اردو میں انیس سو اکتیس سیسری میں تدریس نے جڑ گیا پٹنا یونیورسیٹی میں انیس سو چھیالیس سر تالیس سے دوران وہ تحقیق پی ایس ڈی کرنے کے لیے ایدنبرہ یونیورسیٹی برطانیہ جاتے ہیں وہ صرف جن ڈریور کے اندر میں وہ پی ایس ڈی کرتے ہیں انیس سو تیرفل اس میں شعبہ نفسیات کے پٹنا یونیورسیٹی میں صدر شعبہ بنا جاتے ہیں دو مارچ انیس 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 بھی کوئی دارفانی کب سے کوچھ کرتے ہیں انیس سو اڑتیس سیسری میں معاف کیجئے اچھا تیس لیتر میں انیس سو اڑتیس سیسری میں ہی ایک نفسیاتی افثانہ انوکھی مسکرانت سید محمد حسن کا شائع ہوکر مقبول ہوتا ہے اور یہ ان کا پہلا افثانہ تھا ان دو لوگوں کے بارے میں اس لیے پڑھایا میں نے خاص طور سے کہ یہ آپ کے نساب میں شامل ہے تو اس پر سوال بن سکتا ہے کیونکہ جو ان پی پی ایس سی کے سلیورس کو دیکھتے ہیں تو انہیں نساب کی کتابوں کو اہمیت دیتا ہے اب آئیے کچھ سوال پہلے بھی ہم بہت سارے سوال کر چکے ہیں افثانہ کے طالب سے کچھ اور سوال کرتے ہیں اس کے بعد راج کا سیشن یہی ختم کری گیا اور امید کرتے ہیں کہ آج ہی دوسرا سیشن میں کروں گا آپ کے ساتھ جس میں پیپر ون یعنی کہ جی ایس کے پورشن پر گھٹو گھٹی جائے گی کس افثانہ کا پسندیدہ کردار بچے ہیں تو راجل درسنگ بی بی کس افثانہ نگار کا پسندیدہ کردار بکچے ہیں تو وہ ہے راجل درسنگ بی دی دوسرا سوال اگر ہم بات کریں یہ سارے سوال میں کہاں ریویس کروارا ہوں جو پچھلے کہیں نہ کہیں وہ افظام میں آ چکے ہیں فسادی کس کا پہلا افثان سوال اکثر آتا ہے یہ فسادی کس کا پہلا افثانہ ہے تو وہ ہے اسمت چکتاری اسمت چکتاری کا پہلا افثانہ ہے اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مغویہ عورتوں پر جو انیس سو سی سوالی سوالی کے فساد کے بعد اغوا ہوئے تھے ہندوستان کے عورتیں پاکستان چلی گئے لے گیا گیا اس کے بعد وہاں کے عورتیں ہندوستان آئیں تو اس کے لئے اس پر ایک بہت ہی مشہور افثانہ لکھا گیا ہے جو راجل درسنگ بی دی نے لکھا ہے اس کا نام مغویہ عورتوں کے مطالب راجل درسنگ بی دی کا مشہور افثانہ میں ایک بار ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اسے ضرور پڑے وہ میں لاجونتی ایک ایسی نفسیات کو پیش کیا گیا ہے جو شاید اس وقت کے لوگ ہی سمجھ سکتے کہ آپ کے رانٹے کھڑے ہو جائیں گے کبھی موقع ہو تو اسے ضرور پڑھئے گا ایک خواتون افثانہ نگار ہے جن کو بہت سارے عورٹس ملے ہیں خواتون افثانہ نگار جن کو غالی بیوارڈ اقبال سمان سوویٹ لینڈ نہرو نہرو ایوارڈ مغدوم لٹریری ایوارڈ یہ سوال آئے ہیں کئی سال ایوارڈ پدم شری کون سی خواتین ہے خواتین افثانہ نگار ہے جن کو غالی بیوارڈ اقبال سمان سوویٹ نہرو لینڈ ایوارڈ مغدوم لٹریری ایوارڈ اور پدم شری ایوارڈ وغیر آر بھی بہت سارے لیکن یہ مشہور ہے تو اس کی بات کر رہے ہیں دیا گیا ہے تو وہ ہے اس وقت چکتائی ان کو یہ سارے ایوارڈس دیئے گئے ہیں اللہو کس کا افثانوی مجموعہ ہے اللہو افثانوی مجموعہ بھی اور ایک افثانہ بھی ہے اس افثانوی مجموعہ میں کل سولہ افثانی شامل ہیں اور ان کا پہلا افثانہ بھی اللہو ہے افثانی مجموعہ ایک اور مشہور افثانہ جو سوال آتا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارہ ٹوٹا ہوا تارہ کس کا افثان بھی مجموعہ ہے ٹوٹا ہوا تارہ جو ہے وہ بھی سوحیل عظیم آبادی ہے سوحیل عظیم آبادی کا افثان ہے ٹوٹا ہوا تارہ خدا کی دین یہ بھی افثانہ ہے یہ بھی سوحیل عظیم آبادی کا ہے میں ایک بار پھر سے اس کو ریوائز کر رہا جاتا ہوں کہ ایسے افثانہ نگار کا پسندر کے بچے ہیں تو راجندر سنگھ بیدی کا پسندیدہ کتاب بچے ہیں فسادی کس کا پہلا افثان بھی مجموعہ ہے تو آسمت چکتائی مغویہ عورتوں کے مطالب راجندر سنگھ بیدی کا مشہور افثانہ لاجونتی یہ 1947 اسیلی کے زمانے میں جو پاکستان سے ہندوستان فساد کے دوران آگئی تھی یہ ان کو زبرستی لے آیا گیا تھا ان کو ریکاور کرنے کے لیے یہ افثانہ ہے بہت ہی مشہور خواتین افثانے لگائے جن کو غالیب آوارڈ اقبال سمان سویت لنہرو آوارڈ مغدوم لیٹیری آوارڈ وغیرہ نوادہ گیا وہ کون ہے اسمت چکتائی علاو کس کا افثانی مجموعہ ہے سوحیل عظیم آبادی اب پہلا افثانی مجموع ہے ٹوٹا ہوا تی رہ کس کا افثان مجموعہ ہے سوحیل عظیم آبادی خدا اکی دین سوحیل عظیم آبادی تو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی پھر ہم ملاقات ہوگی اردو کے دوسرے شیر میں اور آج ہی ایک اور سیشن ہوگا ہمارا جو پیپر فسٹ کے لیے ہوگا تو آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہماری حاصلہ افضائی کریں اور کم اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو آگام ناظرین آپ کو اردو پھر سے استعبال ہمارے چینل کریئر میتب پر آئیے آج ہم اردو کے ایک خاص ٹاپک جس سے ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے نوویل پر گفتبو کرتے ہیں نوویل پر سبھی جانتے ہیں اور ابتدائی جانکاری رکھتے ہیں کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے ماسٹرز کر رکھا ہے بہت سارے پیزدی میں ہوں گے بہت سارے گریجویٹ ہوں گے تو بلکل یہ ابتدائی ہے پھر بھی تھوڑی سی جو ابتدائی باتیں وہ بتا دیں اس کے بعد جو امتحانات میں خاص طرح سے جو معروضی امتحانات ہوتے ہیں وہاں سوال آتے ہیں اس پر ہم گفتبو کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اردو نوویل کی تو اردو نوویل جو ہے اردو میں جو نوویل ہے وہ انگریزی عدب سے آیا ہے یہ اپنے وقت کی نئی چیز تھی سترہوی صدی میں نوویل کی ابتدائی ہوئی عام طور پر یہ سوال آتا ہے کہ نوویل کی ابتدائی ہوئی ایک بار پین کا ہی دیکھا تھا یہ سوال آیا تھا کہ انڈسٹریل ریولوشن یعنی کہ سنتی انقلاب کے وقت میں کس عدب کا فروغ ہوا تو وہ بھی نوویل ہے کیونکہ سترہوی صدی کے زمانے میں ہی انڈسٹریل ریولوشن ہاں ایسا نتی انقلاب آیا تو اس وقت میں نوویل کی ابتدائی سترہوی صدی میں نوویل کی ابتدائی مانی جاتی ہے ابتدائی میں جرمنی فرانس روس برطانیہ وغیرہ میں نوویل کے ابتدائی نقوش نظر آتے ہیں اور پھر یہ پوری دنیا میں ایسے چھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو داستان کا دور تھا رواج تھا وہ بالکل مادوم ہو جاتا ہے کیونکہ اب وقت لوگوں کے پاس وقت کی کمی رہ گئی لوگوں کو دنیا کی حقیقی زندگی سے واسطہ پڑا لوگوں نے حقیقی چیزوں کو سننا پسند کیا جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ داستان میں بہت لمبی کہانیاں ہوتی تھے معافہ پلفطرت اناثر ہوا کرتے تھے حقیقت سے پرے باتے ہوتی ایک چٹائی پر بیٹ گیا اور چٹائی نے اڑا کر اسے کنی سے کہیں پہنچا دیا کسی کے پاس ایسے پاوز ہیں کہ وہ کسی کو چھوٹی بنا دے کسی کو گدھا بنا دے کسی کو پری بنا دے کسی کو توتا بنا دے لوگ اب اس سے حقیقت ہوتے تھے اور حقیقی زندگی سے وہ کہانیاں چاہتے تھے تو اسی کے زمن میں نوویل کی افتدام ہوتی ہے اردو عدب میں نوویل برطانوی عدب سے آتا ہے کیونکہ اس وقت میں ہندوستان کا جو دباغ تھا وہ برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا نوویل ایک ایسا نصر قصہ ہے جس میں ہماری حقیقی زندگی کا عقص نظر آتا ہوں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نوویل ایک ایسا نصر قصہ ہے جس میں ہماری حقیقی زندگی کا عقص نظر آتا ہوں اگر حقیقی زندگی کا عقص نظر نہیں آ رہا ہے تو تھوڑی سی ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے یعنی نوویل میں زندگی کا قصہ ہوگا کوئی معافہ قل فطرح تناسر یا پھر کوئی جن بھود پریوں کا قصہ نہ ہو کر حقیقی قصہ ہونا اب ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو عدب ہوگا تو اس کے اناصریں ترقیبی ہوں گے یا اجزائے ترقیبی ہوں گے نوویل کے اگر ہم اجزائے ترقیبی کی بات کریں نوویل کے اجزائے ترقیبی چھے ہیں قصہ، پلوٹ، کدار، مقالمہ نگاری، منظرکشی اور نکتہ نظر نوویل کے اجزائے ترقیبی کتنے یہ چھے ہیں قصہ، پلوٹ، کدار، مقالمہ نگاری، منظرکشی اور نکتہ نظر آئیے ہم اسی کو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم دیکھیں گے تو ہم اب خاص طور سے سیدھے ہم آتے ہیں کہ اردو میں جو نوویل نگاری کی ابتداء ہے تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اردو میں نوویل نگاری کی ابتداء ڈپٹی نظیر احمد کی نوویلوں سے ہوتی ہے ڈپٹی نظیر احمد نے اپنے بچیوں کی تربیت کیلئے خاص طور پر لکھنا شروع کیا تھا اور وہ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آس پاس اور معاشرے کی کہانیوں کو لیا ہے تو ہم بات کریں گے اردو میں نوویل تو اس سے پہلے تھوڑی دو تین چیزیں باتیں میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ نوویل میں جو اس کے اجزائے ترقیبی ہیں ان اجزائے ترقیبی میں قصہ یعنی کہ کہانی کا بہت اہم رول ہے کہانی کو نوویل کی ریڑ کی ہڈی کہا گیا ہے ریڑ کی ہڈی کہا گیا ہے کس کی ریڑ کی ہڈی؟ نوویل کی ریڑ کی ہڈی کہانی کو کہا گیا ہے پلوٹ بھی بہت امپارٹن ہوتا ہے نوویل میں پلوٹ دو طرح کی ہوتے ہم جانتے ہیں ایک سے سادھا پلوٹ اور ایک کیا بلتے ہو اس کو سادھا پلوٹ کو ہمیں سنداز ملے سکتے کہ ایک راجہ تھا ایک رانی تھی راجہ مر گیا اور اس کے غم میں رانی کا بھی انتخال ہو گیا سیدھا سادھا پلوٹ ہے اور اگر اس کو ہم پیچیدہ پلوٹ کے تعلق سمجھنے کوشش کریں تو ایک راجہ تھا ایک رانی تھی راجہ مر گیا تو رانی نے اس کے جانچ کی آدیش دیئے جب اس کے جانچ ہوئے اور بہت ساری چیز پورا اس کے غم میں اس نے روخ پیاس چھوڑ دیا اس نے دوسرے کاموں سے اپنی زندگی نکال لی پھر ایک کو الگ تھلگ رہنے لگی اور پورا گھما کر اور پھر اس میں پھر وزیر کو اپنا راج پارٹ دے دیا بعد میں اس کو پتا چلا کہ وزیر نے اس کے ساتھ غداری کی راجہ کو ظاہر دے دیا پھر اس طرح پیچیدہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے عام طور پر پلوٹ اگر مربوط ہو ایک دوسرے سے جوڑا ہو تو وہ کہانی یعنی کہ ناویل اچھا ملا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں کہ اردو میں اگر ناویل کیپتدہ کی بات کریں تو ہم ڈپٹی نظیر احمد سے شروع کرتے ہیں ڈپٹی نظیر احمد کو اردو کا پہلا ناویل نگار تسلیم کیا جاتا ہے ان کے پہلا ناویل ماراتولا روس جو 18 سب نتر 1869 میں لکھا گیا وہ ہم سب ہی واقف ہوں گے ہم پوری گفتگو کریں گے ابھی تھوڑا سا اردو میں کا ناویل کیپتدہ کی بات کریں اگر ہم گفتگو کریں ڈپٹی نظیر احمد نے سات ناویل لکھے ٹوٹل اور پھر انہوں نے پوری سماج کے اصلاح کرنے کی کوشش کی ڈپٹی نظیر احمد کے بعد بہت سارے لوگوں نے لکھا اور اس کہانی کو اس ناویل کے رواج کو آگے بڑھایا اس کے بعد جو اردو ناویل کا شاہکار ہے عمرہ و جاندہ عمرہ و جاندہ عادی رسوان نے لکھا اور آگے آدہ تو مجھے پریم چند ہے اور پوری ایک خم اس کی روایت ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں آسان طریقہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایک ایک رائٹر کو اٹھائیں گے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس رائٹر ناویل نگار کے زندگی کا بھی پتہ چلے گا اور اس کے بعد انہوں نے کب لکھا کس کہانی میں کون سا کہل وہ ساری چیزیں ہماری آجائیں گے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ڈپٹی نظیر احمد کے تعلق سے ڈپٹی نظیر احمد نے 1869 میں اپنا پہنے ناویل لکھا تھا تو آئیے ہم ان پر بات کرتے ہیں اور یہاں سے وہ دو ناویل کتاب بیل پڑھتی ہے تو اس دور کو میں آگے بڑھاتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ڈپٹی نظیر احمد کی پیدائی جو ہے وہ 1836 بیجنور میں ہوتی ہے ابتدائی تعلیم کے بعد اس کے والد انھیں ایک مولوی صاحب کے ساتھ باہن دیتے ہیں اور ان کے مولوی صاحب اس کو دلی لے آتے ہیں دلی آنے کے بعد وہ مدرسے میں رہتے ہیں مدرسے میں رہنے کے بعد مہا تعلیم حاصل کرتے ہیں مدرسے میں جو کھانے پاہنے کا نظام تھا اس کو ڈپٹی نظیر احمد نے کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم شام میں یا صبح میں ایک ڈونگا لے کر نکلتے اور گھروں سے پرانے دلی کے آس پاس وہ مدرسے قائم تھا کھانا باہن کر لاتے اور کھاتے تھے ڈپٹی نظیر احمد کے ساتھ ایک خاص کام بھی تھا کہ ان کے جو مولوی تھے ان کے گھرے لوں کام بھی یہ ہی کیا کرتے ہیں کئی جگہ روایتوں میں ہیں کہ ان کی جو بیٹی تھی ان کے استاد کی وہ ان سے پورے محلے کا مسالہ پسوا تھی کئی بار بٹ مار کے اس کے ہاتھوں کو نشان بھی لگا دیا بعد میں ڈپٹی نظیر احمد ڈلی کالج جاتے ہیں وہاں کی کہانی ہوئی ایک عجیب ہے جب وہ ڈلی کالج جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے ایسے ٹہلے کے لیے شام میں نکلتے ہیں تو کیوں ہے تو زبان انتحان چلتا ہے بچوں کا ایڈمیشن کے تعلق سے تو اس بھیڑ سے آگے جانے کوشش کرتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں ایک انگریز افسار آتا ہے ان کے پاس اور ازرائی حمدردی ایک ایسے سوال اس سے پوچھتا ہے اور وہ ان کا جواب دے دیتے ہیں تو ان کا داخلہ دلی اونیورسٹی میں ہو جاتا ہے پھر ان کے ساتھ ہی ملتے ہیں اور ان کو رج امام ہوتا ہے پھر اسی بچی سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو دندگی پر اپنے ہاتھوں کے نشان اپنی وایف جو ان کے استاد کی بیٹی تھی ان کو دکھا کر کہتے ہیں دیکھو تم نے میرے نشان دال دی ہم آگے بڑھتے ہیں ڈپٹی نظیر احمد ان کے پیدائش 1836 اٹھار سو چھتی سیزری میں زلہ بیجنور میں ہوتی ہے مدرسے جاتے ہیں پھر دلی کالیج میں پڑھائی کرتے جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ بھی ہوش ہوکے گئے جاتے ہیں اور ان کو انگریز احمدردین اس طرح جواب دیتے ہیں ان کا داخل ہو جاتا ہے ابتدائی تعلیم کے بارے میں اگر ان کے پوچھا جائے تو آپ لکھتے ہیں کہ مدرسے میں ہوئی تھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ پنجاب چلے جاتے ہیں تعلیم مکمل کے بعد پنجاب ہمیں مدارس کے انسپیکٹر لونتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جلی میں سالہ جنگ ان کو پھر ہیدر آباد بلالی تھی ہیدر آباد بلالتے ہیں اور انہیں اس وقت کی قلیل رقم سترہ سو روپے مہانہ دیتے ہیں سالہ جنگ کی انتقال کے بعد وہ دلی واپس آ جاتے ہیں انتقال کے بعد وہ دلی واپس آ جاتے ہیں ان کو شمشل علماء کا خطاب دیا جاتا ہے شمشل علماء کا خطاب حکومت ہے انگریز حکومت ہے اندوستار میں ان کے جانب سے اٹھارہ سو سنتانوے اسری میں دیا جاتا ہے انیس سو دو اسری میں ان کو ایڈمبرہ یونیورسٹی سے ایڈمبرہ یونیورسٹی سے ایڈمبرہ یونیورسٹی سے LLD کی ایرزازی دیگری دی جاتی ہے یہ سوال اکثر آتا ہے کہ ریپٹیز حکومت کو شمشل علماء کا خطاب دیا گیا ٹھہہہہ 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 ٹھے آنوے سی میں اور ان کو ایڈمبرہ یونیورسٹی سے دو چیزیں اس میں سوال بنتے ہیں کہ ان کا اعزازی ڈگری کب دی گئی؟ انیس سو دو اسوی میں، کسی یونیورسیٹی نے دیا؟ ایڈنبرہ ہی ہم جاتے ہیں، سایگ اومد حسن نے یہی سے تعلیم حاصل کی تھی فلسفہ کی، ایڈنبرہ یونیورسیٹی جو برطانیہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، اور ایڈنبرہ کی ڈگری دی گئی، ایک شمکتا ہوا ستارہ انیس سو بارہ اسوی میں انتقال کر جاتے ہیں، میں دلی میں ان کا انتقال ہوتا ہے، دلی میں ان کا انتقال ہویا تھا۔ چھوڑا سا ایک بار میں اپنے ریوائز کر دو اس کو، ان کی پیدائیں زیلہ بجنور میں ہوتی، سوال آتا ہے کہ اگردی نظیر احمد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو زیلہ بجنور میں ہوا، ان کا انتقال کا ہوا، دلی میں پیدائش اتھارہ سوشتیس میں ہوتی ہے، انتقال انہیس سو بارہ اسو سل میں ہوتا ہے، اقتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کرتے ہیں پھر دلی کالج میں حاصل کرتے ہیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پنجاب میں مدارس کے انسپیکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں پھر وہاں سے سالار جنگ ان کو ہیدر آباد ملاتے ہیں اور ایک قلیل رقم سترہ سو روپے مہانہ کی طور پر اپنے آرکتے ہیں سالار جنگ کی انتقال کے بعد وہ دلی آتے ہیں اور دلی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے شمشل علمہ کا خیدہ وہ 1898 میں بھی دیا جاتا ہے کئی بار آتا ہے کہ ان میں سے کن اسکار کو شمشل علمہ کا ملا ہے بہت ساروں کو ملا ہے ان میں ایس ڈیپٹی نزیر احمد بھی ہے سال یاد رکھیں گے 1893 میں 1902 اسوی میں ان کو ایڈنبرہ یونیورسٹی سے ایجازی دیگری دی جاتی ہے 1912 اسوی میں ان دلی میں ان کا انتقال ہوتا ہے یہ تو بھی ان کے شخصی زندگی اب ہم ان کے نوبل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے نوبل اور ہر نوبل پر تھوڑی تھوڑی سی ان گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو ان کے زندگی سے اور ان کے سوالات سے کوئی بھی پہلو آپ کا رہنا چاہے اور ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہے کہ آپ کا سیلیکشن ہو جائے اور جتنی خوشی آپ کو ہوگی اپن جانی اتنی خوشی ہمیں بھی ہوگی ڈیپٹی نزیر احمد کی نوبل لگا رہی ہے کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ان کے سبھی نوبل پر تھوڑی تھوڑی تو گفتگو کریں گے تو ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مراتلو روس ان کا پہلا نوبل ہے ایٹین سکسٹی نائی میں شائع ہوتا ہے شائع نہیں ہوتا ہے شائع ہوتا ہے وہ اپنی بچوں کے لئے پستوار لکھتے ہیں ترویت کے لئے پہلے تھوڑا پہلے تھوڑا پہلے تھوڑا پہلے تھوڑا پھر لکھتے رہتے ہیں ایک انگریزی افسر کے ہاتھ ان کے کہانیاں لگ جاتی ہیں ایک انگریزی افسر کے فرمائش پر اسے چھپوایا جاتا ہے ایک انگریزی افسر کے فرمائش پر اسے چھپوایا جاتا ہے حکومت نے اس کتاب کو اس یعنی کہ مراتو دور اس کو اس کتاب کو انعام دیا کچھ کیش پرائز دیا تھا اس میں دو بہنیں اس نوبل میں دو بہنیں اسغری اور اکبری اور اسغری جان لکھیں اکبری اور اسغری کی زندگی پر کہانی ہے اس میں ایک سگھڑ ان کی گھر جوڑ کر چلنے والی تھی اور دوسری پھوہر لیکن بعد میں دوسری والی بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ تا ہمارا مراتو دوسرہ ہم نے گفتگو کی کہ مراتو دوسرہ 1869 میں لکھا گیا ایک انگریزی افسر کے فرمائش پر اسے چھپوایا گیا وہ چھوٹے چھوٹے کہانیوں میں لکھا کرتے تھے ملکہ تھوڑا سا لکھا بچیوں کو دی پڑھنے کے لئے اور اس سے بہت مقبول ہو گئے حکومت نے اس وقت جو انگریزی حکومت تھی اس نے ان کو انام دیا اس نووی میں دو بہنیں اکبری اور اسگری کی کہانی بیان کی گئی ہے اس میں ایک سگڑ اکبری سگڑ ہوتی ہے جوڑ کے چلنے والی ہوتی ہے اور دوسری پھوڑ ہوتی ہے بات میں اس کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اسگری کی اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس اصلاح معاشرہ بھڑیوں نے بہت کوشش کی ہے دوسرا ہے ان کا نوویل بنا تو نوش جو اسی کے بعد دوسرے نوویل ہے ان کا جو کہ اٹھارہ سو اٹھہٹر اسوی میں شائع ہوتا ہے عام طور پھر بنا تو نوش کو بنا تو ناش کو اس کہانی کو مراتل اوروز کا دوسرا حصہ ملا جاتا ہے حصہ ملا جاتا ہے اس میں ایک خاص موضوع پر گفتگو کی گئی ہے اور وہ کیا ہے کہ بچیوں اور عورتوں میں دستکاری کا ہونر ہونا چاہیے تاکہ ان کو زندگی میں کسی طرح کی کوئی آگے پریشانی نہ ہو تیسری جو ان کی نوویل ہے وہ توبت النصو ہے جو ان کو ان کا شاہکار مانا جاتا ہے نصو کی طوبہ نصو ہے ایک دن خواب دیکھتا ہے اور خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہشت کے میدان میں اور اس سے حساب ہو رہا ہے تو پھر وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کیلئی لکھنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑے اچھے انداز میں لکھا گیا ہے سلیف سب سے پہلے وہ اپنے چھوٹے بیٹے سلیم پر کوشش کرتا ہے کہ اس کو قصدار جائے اس میں یہ بھی دکھائے گا کہ ایک بیٹا اس سے متاسر نہیں ہوتا ابھی رہ روی کا شکار ہی رہتا ہے تو یہ اٹھار سکتہ سے شائع ہوتا ہے اس سے نظیر احمد کا شاہکار مانا جاتا ہے شاہکار مانا جاتا ہے خواب دیکھتے ہیں کون خواب دیکھتا ہے نصو نصو ایک انسان کا نام ہے وہ خواب دیکھتا ہے اور پھر تو خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کی تربیت کے لئے کام کرتے ہیں اس نوول کا اہم مقصد بچوں کی تربیت ہے اپنے بیٹے اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے اصلاح کا کام شروع کرتے ہیں بڑا بیٹا کلیم اصلاح حاصل نہیں کرتا پاتا ہے یہ بھی آیا ہے کہی گا تبھی اصلاح نہیں لے پاتا ہے نظیر حمد کلافانی کردار نظیر حمد کلافانی کردار مردہ زاہیدال بیگ اسی نوبل سے اس پر ہم گتوں کو کر لیں کہ توبت و نسو 18 ستری سوی میں شائع ہوتا ہے اچھا ایک چیز آپ دیکھیں ان کے نوبلوں کو جو سیکوئنس ہیں 1869 پہلے 1873 دوسری 1877 تیسری مراتولوروس بناتو ناش اور توبت و نسو یہ تینوں کو آپ سیکوئنس میں یاد لیں چار چار سال کا فرق ہے 69 73 اور 77 نظیر حمد کا شاکار مانا جاتا ہے خواب دیکھتے ہیں اس میں اس کہانی میں کہا ہے کہ نسو خواب دیکھتا ہے کہ وہ عشر کے میدان میں ہیں اس کے ساتھ عساب کتاب ہو رہا ہے اور بچوں کی تربیت پر ان سے پوچھا جا رہا ہے تو پھر اس کے جب جاگتے ہیں تو سب سے پہلے کام کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت پر کام کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چھوٹے بیٹے سلیم سے اصلاح کام شروع کرتے ہیں پھر بچوں پر اس کے بعد پھر بڑے بیٹے پر کوشش کرتے ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے ہیں نظیر حمد اس میں بہت میسیج دیا گیا ہے کہ آپ کوشش کریئے اصلاح کرنا نہیں کرنا وہ اللہ کے ہاتھ پر لیکن کوشش آپ نے کرنا ہے نظیر حمد کرنا فانی کردر زاہی دربیگ کئی بار سوال آیا ہے کہ مرزا زاہی دربیگ نظیر حمد کی کس نوبل سے ہیں تو اسی نوبل سے ہیں توبت الناسور سے ہیں آگے بڑھتے ہم انکہ ایک اور نوبل ہے ابن الوقت انکہ ایک اور نوبل ہے ابن الوقت ابن الوقت یہ اٹھارہ سو اٹھاسی سے ہمشہ ہوتا ہے اور اس نے بہت ایمپورٹنٹ چیز ایک ہی بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ انگریزوں کی معاشرتی زندگی کو اندھا دن نہ مانے ان کی اندھی تقلیت نہ کریں نہ کریں ہم بہت ساری لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر سرید عمد خان پر انہوں نے چوک کرنے بھی کوشش کی اس نوبل کے دور ان کا ایک اور نوبل ہے حسانہ مقتلہ حسانہ مقتلہ میں ایک سے زیادہ شادیوں کے یہ اٹھارہ سو پچاسی سے بھی شائع ہوتی ہے اور ایک سے زائد شادیوں کے نقصانات بتائے گئے ہیں اس میں ایامی ایک ان کا نوبل ہے جس میں بیوہ عورتوں کی دوسری شادی کر دینی چاہیے اس پر بات کی گئی ہے ان کے نوبل میں چھوٹی سے کمی ضرور رہ جاتی ہے کہ ان کے جو کردار ہیں یا تو بہت اچھے ہیں یا بہت خراب ہیں اسی کی تعلق سکریوں دن احمد نے کہا تھا کہ یا تو فریشتے ہیں ان کے قردار یا شیطان انسان نہیں ہیں انسان نہیں ہیں جبکہ انسان اچھا اور اگرائی دونوں کا مرجوع ہے کئی بار یہ بھی سوال آتا ہے کہ یہ کوٹیشن کس کا ہے یا یہ کوٹیشن بتا دے گا کہ کل ہوئی دن احمد نے یہ کس کے بارے میں کہا ہے تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے مجموع ہے نظیر احمد نے کل ساتھ نوبل لکھیں تو دیکھتے ہیں ابن الوقت اٹھارہ سو تھاسی میں لکھا کہ انگلیزی کے معاشرے کی زندادن تقلید نہیں کرنی ہے نہیں ماننا ہے اٹھارہ سو پچاسی سے انہوں نے فسائل مقتلہ لکھا ایک سے زیاد شادیوں پر کے نقصانات بتا انہوں نے ابن الوقت کے تعلق سے کہا تھا کہ سرسعید احمد خان پر چھوٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایام ایک بیوارتوں کی دوسری شادی کردی نیشاہی ہے اس پر انہوں نے پوری گفتو تو اس طرح دیکھتے ہیں ان کے بارے میں اسیر احمد کے بارے میں کہ ان کی زندگی نہ پورے جتے بھی نوبل تھے وہ اصلاحہ معاشرہ پڑھاتے ہیں تو ان کی نوبلوں میں کئی جگہ کیا ہوتا تو مقصدیت حاوی ہوتی ہے تو نوبل کمزور ہو جاتا ہے نوبل ہاوی ہوتا ہے تو مقصدیت کمزور ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نوبل اچھا نہیں تھا لیکن آپ ایک بات خیال لکھیں کہ کسی چیز کو بنانے والا ہے تو ابتداء میں اس میں کچھ کمیاں ضرور رہیں گی بعد میں آنے والے اس میں اسلام کریں گے اس کی مثال آپ دیکھ لیں نوکیا آیا ہوگا پہلا فون وہ 3300 آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے use کیا ہوگا وہ فیچرس نہیں تھے لیکن آج کے فون کو دیکھ لیجے تو ہم یہ کہہ دیں کہ نوکیا فون جو آیا تھا بیسک والا 3310 یا اس طرح کے جو بیسک فون تھے وہ فون ہی نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے کہ وہ ایک راستے پر لے کر آئے ایک نہج پر لے کر آئے اور اس کے بعد پھر اس نے ترقی کی جیسے دیکھ لیے موبائلی سب سے اچھیک سا اگزامپل ہے کہ ایک زمانے میں صرف کالنگ اور ٹیکس میسج ہوتی تھے آج دیکھ لیا آپ کی پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں وہی چیز ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاتی گروت کرتی ہے لیکن ہمیں قرآنی چیزوں کو نہیں بھولنا ہے ان کی اہمیت کو نہیں بھولنا ہے اسی لئے اردو عدب میں ان کا ایک عالی مقام ہے ہم ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ بیمار ہونے کے وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا کل اور آپ سے جو عادت کیا تھا کہ جنرل پیپر بنائیں کہ وہ بھی نہیں بنا سکا آج میں پوری کوشش کروں گا کیونکہ آج میری شٹی ہے تو اس پر بھی بنا اور ایک ویڈیو اور اردو بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں کیونکہ کل کے نوٹس کے حساب سے پیپر آپ کا پندرہ ساتھ سے شروع ہے تو آپ دوقت ہمارے پاس نہیں ہیں تو آج میں پوری کوشش کر کے دوسری ویڈیو بنا ہوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے ہم پر رہے سب آج آپ ناظرین میں ہوں آپ کا ساتھی سلام الدین میں پیر حاضر ہوں آپ کے سامنے کریئر میتن کے ذریعے امید کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں میرے اوپر بقرار ہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں آج ہم پھر اسی نوویل کے حصے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں آج ہم پڑھنی رہترنات شرسار پر بات کریں گے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ نوویل پر پوری ساری چیزیں بات نہ کر کے ہم صرف ارسل بات کریں ایک خاص جو نوویل لگا رہے ہیں ان پر بات کرتے ہوئے ان کی جو مختلف اہم نوویل ہیں اس پر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں پڑھنی رہترنات شرسار کے بارے میں رہترنات شرسار اٹھار سو چھالیس یا سیتالیس ان میں تھوڑا سا شک ہے تو اسی لئے 1846 یا 47 میں لکھنوں میں پیدا ہوتے ہیں رہترنات نام تھا اور شرسار ان کا تخلص تھا کشمیری برامن تھے لیکن لکھنوں میں سکون اختیار کی ہوئی تھی کنگ جارج کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی مدرسر میں استاد کی حیثیت سے بحال ہوتے ہیں 1875 عیسی میں یہاں ہی ان کے زندگی کو ایک نیا بورڈ ملتا ہے 1878 میں 1878 میں نوال کشور کے عوض اخبار کے مدیر ملتے ہیں اسی اخبار میں ان کا نوال جو ہے فسانِ آزاد قسط وار شائع ہوتا ہے ہر مہینے قسط وار شائع ہوتا ہے ان کے بعد نوال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پورا اخبار تیار ہو جاتا ہے اور ان کا کولم خالی رہتا تھا تو بس کسی طرح لکھ پٹ دیتے تھے تو اسی لئے ان کا کچھ کمیاں بھی رہ جاتی ہیں تھوڑا سا مینوشی کے شکار تھے تو بہت زیادہ پیتے ہوئی تھے جس کی وجہ سے ان کی ایک بہت زیادہ تسلصل نہیں تھا لیکن انھوں نے پورے لکھناوں کی تہزیب کو اس میں بیان کر دی ہے ان کا دوسرا نوال فسانِ جدید کے نام سے انہوں نے شروع کیا ہے لیکن اس کو جو ان نے پریس میں بھیجا اور چھاپا تو جامِ سرشار کی نام سے چھاپا دوسرا نوال فسانِ جدید کے نام سے شروع کیا اور انہوں نے جامِ سرشار کے نام سے اس کو شائع کیا سرے کرسار بھی اسی زمانے میں لکھا گیا یہ سب سوالات بن سکتے ہیں ایک بار ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے پھر ہم بعد میں اس کے سوالات پر بات کریں گے آگے ہم بڑھتے ہیں پڑھین آت سیسار کے بارے میں ہی تھوڑی سے گفتگو اور کریں گے پھر ان کے عدوی زندگی کے بارے میں ان کے نوے نیگاری پر بات کریں گے اور جو بھی خاص سوالات آئے ہوئے ان کے تعلق سے ہم اس پر بات کریں گے اس کے بعد وہ عوض اخبار سے الگ ہو گئے کچھ دنوں کے بعد عوض اخبار سے الگ ہو گئے ان کے دوست سیسی گھوش کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک رسالہ جیسی گھوش کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک رسالہ خم قدائش ارسار نکالا خم قدائش ارسار نکالا اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 1895 میں شرسار ہیدراباد چلے جاتے ہیں وہاں ان کی قدر تو بہت ہوتی ہے ہیدراباد میں ان کی قدر بہت ہوتی ہے مگر زیادہ مینوشی کی وجہ سے مینوشی کی عادت لگ جاتی ہے ہیدراباد میں انہوں نے ہیدراباد میں انہوں نے دب دب اے آصفی کے نام سے رسالہ نکالا 1902 عیسوی میں ان کی وفات ہیدراباد میں ہی ہو جاتی ہے کئی بار یہ سوال آیا ہے کہ ان میں سے کس کی پیدائش لکھنوں میں اور وفات ہیدراباد میں ہوئی ہے 1902 عیسوی میں ان کا انتقال ہیدراباد میں ہی ہو جاتا ہے ایک بار میں اس کو ریوائز کرلوں کہ کچھ جنوں بعد وہ عوض اخبار سے الگ ہو جاتے ہیں عوض اخبار سے الگ ہو جانے کے بعد وہ اپنے ایک دو سی سی گھوش کی مدد سے ایک نیا رسالہ نکالتے ہیں خم قدر سرشار کئی بار یہ سوال آتا ہے کہ خم قدر سرشار رتانہ سرشار نے کن کے ساتھ مل کر نکالا تھا تو سی سی گھوش کے ساتھ اٹھار سو پنچالیو سے سوال ہیدراباد چلے جاتے ہیں یہ سوال آ کئی بار آیا ہے کہ وہ ہیدراباد کم جاتے ہیں ایٹی نائنٹی فائیب میں ہیدراباد میں ان کے قدر تو بہت ہو جاتے لیکن مینوشی کی عادت ہو جاتی ہے ہیدراباد میں انہوں نے ایک رسالہ نکالا دب دب آئی آسفی دب دب آئی آسفی نکالا اور ان کی بہت وہاں عزت ہوتی ہے لیکن مینوشی کی شکار میں کچھ عادت خراب ہو جاتی ہے کوئی کام سسسول کے ساتھ نہیں کرتے ہیں آخر کارنپننسو دو اس ویمین کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہیدراباد میں انتقال ہوتا ہے یاد رکھیں گے کہ ان کے پیدائش لکھنوں میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال ہیدراباد میں ہوئی تھی اب ہم جو بات کریں گے پندیت راتناتھ شرچار کے نوویل نگاری کے بارے میں تو ہماری ایڈنگ ہو گئے ابھی کہ پندیت شرچار کی نوویل نگاری انہوں نے کل سات نوویل لکھے جو ہمیں ان کے نام یاد ہونے چاہیے سبی کے سات نوویل لکھے فسانہ آزار کئی پر نوویل کا نام دیکھے پوچھتے کس کا لکھا ہوا ہے فسانہ آزار جام شرسار جام شرسار سرکوحسار سرکوحسار کامنی بچھڑی دلھن بچھڑی دلھن بچھڑی دلھن پی کہاں سرکوحسار کرم دھرم یہ ان کے سات نوویل ہیں جنہیں ان کو سب سے زیادہ جو مقبولیت ملتی ہے وہ فسانہ آزار سے ملتی ہے اور فسانہ آزار کے ایک کردار ہے خوجی جو ایک سمجھی ہے کہ وہ جیتی جاتی مثال بن جاتا ہے ان کے شاکار فسانہ آزار ہیں سب سے امپورٹن آویل فسانہ آزار میں جو ہے انہوں نے لکھنوں کی تہذیب کی اکاسی کی ہے خاص طور سے زبان وزیر جو لکھنوں ہو رہا تھا اس کی تہذیب کی انہوں نے اکاسی کی ہے فسانہ آزار تقریباً چار ہزار صفحات پر مشتمل ہے کئی بار سوال آتا ہے فسانہ آزار لگ بھر چار ہزار صفحات پر مشتمل ہے اٹھارہ سو ایسوی میں شائع ہوتی اٹھارہ سو اسی سوی میں شائع ہوتی ہے سوال کئی بار پوچھتے ہیں کہ فسانہ آزار کب شائع ہوا تو اٹھارہ سو اسی اسوی میں یہ شائع ہوتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کے فسانہ آزار کے دو کردار ہیں آزاد اور خوجی میاں خوجی جس کو بلتے ہیں بہت مشہور ہیں مشہور اور لاسانی ہیں پروفیسر گیان چین جین نے جین نے پروفیسر گیان چین جین نے اس نوویل کے پھیلاو کی وجہ سے کی وجہ سے اسے نوویل اور داستان کے بیچ کی کڑی کہا ہے نوویل اور داستان کے بیچ کی کڑی کہا ہے اور میں کئی سارے سوال ہو سکتے ہیں تو ابھی ہم گفتگو کریں گے انہوں نے کتنے نوویل لکھے سات نوویل فسان آزاد جامر شرسار سیرک وحسار کامنی بچھڑی دلہن پی کہاں اور کرم دھرم جو ان کی شورت کا سبب ہے وہ ہے فسان آزاد فسان آزاد لکھنوں کی تحزید کی اکاسی کرتا ہے خاص طور سے جو زبال پذیر لکھنوں ہے اس کی اکاسی کرتا ہے فسان آزاد میں لگ بگ چار ہزار صفات نوویل اور اٹھارہ سو اسیزی میں شائع ہوتے ہیں فسان آزاد کے دو کردان آزاد اور خوجی یہ دونوں اپنے آپ میں ایک مثال ہیں پروفیسر گیان چین نے توالت کی وجہ سے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ داستان اور نوویل کی بیچ کی کڑی ہے کئی بار سیدھے سوال آ سکتے ہیں کہ کس نے فسان آزاد کوos داستان اور نوویل کی بیچ کی کڑی کا ہیں تو پروفیسر گیان چین جین نے یا یہ سیدھے پوچھ سکتا ہے کہ پروفیسر گیان جین جین نے کس نوویل کو داستان اور نوویل کے بیچ کی کڑی کہا ہے اور بھی اسی طرح کے سوال بن سکتے ہیں اب ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ڈسکس کریں گے کہ امتحانات میں اس کے تعلق سے کیا کیا سوال آئے ہوئے ہیں دوسرے مختلف امتحانات میں پہلا سوال کہ سرشار کا پہلا مضمون مضمون لکھتے تھے وہ سرشار کا پہلا مضمون سرشار کا پہلا مضمون کس رسالے میں شائع ہوا تھا تو اس کا انصر ہے مراسلہ کشمیر مراسلہ کشمیر میں دوسرا سوال ہے کہ سرشار نے فسانہ آزاد کس عنوان سے عوض اخبار میں شائع کیا سرشار نے فسانہ آزاد فسانہ آزاد کس عنوان سے عوض اخبار میں شائع کیا تو وہ ذرافت کے عنوان سے اس میں ہر مہینے کس طور سائع ہوتا تھا اور بعد میں اس کا ناوی لکھا گیا تھا اس کا نام رکھا تھا فسانہ آزاد دب دب اے آسفی ابھی میں ذکر کیا تھا کہ وہ ہدراباد چلے گئے تھے اور وہیں سے ایک رسالہ نکالا تھا دب دب اے آسفی تو دب دب اے آسفی کب شائع ہوا دب دب اے آسفی حیدراباد سے کب شائع ہوا تو اس کا جواب ہے اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی میں کئی سوال بن سکتے ہیں اس میں ہم ذکر کریں گے اور ایک ہی سوال ہے صرف سوال جو مختلف امتحانات میں آئے ہوئے ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فسان اے آزاد کتنی جلدوں میں شائع ہے فسان اے آزاد کتنی جلدوں میں ہے تو چار جلد ہیں اس کے کتنے چار جلد سرکوستار کب شائع ہوا تو یہ شائع ہوا تھا اٹھارہ سو نووے حسری میں ایک سوال اکثر آتا ہے کہ خوجی کا کردار کس کتاب میں ملتا ہے ہم نے بات کی تھی آزاد اور خوجی دو ہیں ان کا کردار کس کتاب میں ملتا ہے تو خوجی کا کردار کس کتاب میں ہے آزاد بھی ہے اور خوجی بھی ہے تو نام سے ظاہر ہے فسانہ آزاد میں ملتا ہے کہ فسانہ آزاد کس عقبار میں کس عقبار شائع ہوا تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ عوض عقبار میں دیکھیں سرسار کا پہلا مضمون کس عقبار میں شائع ہوا تو مراسلہ کشمیر میں فسانہ آزاد کس عقبار میں شائع کیا تو ذرافت کے عقبار سے شائع کرتے تھے آخر میں اس کو جب سارا کمپلیٹ ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ناویل کی شکل دے دی دب دب آئے آصفی حدر آواز سے شائع ہوا اٹھان سو اٹھانوے اسوی میں فسانہ آزاد کتنے جلدوں پر ہیں چار جلدوں پر سرہ کش سار کب شائع ہوا اٹھان سو نوے خوجی کا کردار کس کتاب سے لیا گیا فسانہ آزاد سے اب ہم دوسرے ایک مصانف کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے عبدالحلیم شرر کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے ابھی آپ کا سامنے اگزام آنے والا ہے جس میں امید ہے کہ ہمارے جتے بھی ساتھی ہیں سبی کو نوکری ضرور مل جائے گی اب محنت کرتے رہیں عبدالحلیم شرر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں عبدالحلیم شرر یہ ایک نوویل میں بڑا نام ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو عنام عبدالحلیم تر شرر تخلصتا ان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ اٹھارہ سو ساٹھ ہی سوئر میں لکنوں میں ہوتی ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں لکنوں میں پیدائش ہے لکنوں میں ہی اتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں اتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں والد کلکتہ میں ملازم تھے وہیں ان کو بلا لیا وہیں ان کو بلا لیا ان کے عجبہ زندگی کا آگاز یا عجبہ زندگی کے فروغ میں کلکتہ کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے دلی کا بھی سفر کیا دلی کے سفر کے دوران ہی انہوں نے کن کا ایک رسالہ تھا؟ عبدالوحاب نجدی ڈلی کا سفر کیا ڈلی کے سفر کے دوران عبدالوحاب نجدی کے مضمون کا ترجمہ کہ مضمون ایک بہت مشہور مضمون ہے توحید رسالہ توحید نجدی کا رسالہ توحید کا ترجمہ کیا یہی سے ان کے بازابتہ سے ان کے عدو زندگی کا آگاز ہوتا ہے پھر اٹھارس ایک آسی اس میں لکھنوں واپس آ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں عبد اخبار سے بابستہ ہو جاتے ہیں جو منشین اول کی سور کا تھا جس سے اس سے پہلے جو انہیں بات کی تھی شخصار وہ بھی جڑے ہوئے تھے اور یہ بھی جڑے ہوتے ہیں عبد اخبار سے جڑ جاتے ہیں انہوں نے اپنا خود کا رسالہ نکالا اٹھارہ سو ستاسی میں اس پر کئی بار سوال آئے ہیں دلگداز نکالا زیادہ تر نوبل انہوں نے اپنے اسی رسالے میں لکھے ہیں دلگداز میں انہوں نے اپنا نوبل اس پر کئی بار یہ سوال آتا ہے کہ دلگداز میں کونکوں سے نوبل لکھے انہوں نے اپنا نوبل ملک عزیز ورجینیا ملک عزیز ورجینہ حسن انجیلینہ حسن انجیلینہ منصور مہنہ منصور مہنہ قشتوار شائع کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھا عبدالحریم شرد کے بارے میں اٹھارہ ساٹھ اس میں لکھنوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد لکھنوں میں ایک تدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں والد کلکتن ملازم تھے اس لئے وہیں ان کو بلا لیا دلی کا سفر بھی انہوں نے کیا ہے دلی کے سفر کے دوران عبدالوہاب نزدی کا رسالہ تھا توحید اس کا ترجمہ کیا اور ان کے عدوی زندگی کا غاغاز یہی سے ہوتا ہے اٹھارہ سو اکاسی عصر میں لکھنوں واپس آ جاتے ہیں منشیت نیول کیشور کے اخبار آود اخبار سے جڑ جاتے ہیں اٹھارہ سو تاسید میں اپنا رسالہ دلگداز نکالتے ہیں اپنے رسالہ دلگداز میں انہوں نے اپنا نوول ملکِ عزیز ورجینہ حسنِ انجیلینہ منصور مہنہ کس طور شائع کرتے ہیں اور بعد میں یہ نوول کی شکل میں آتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اردو میں جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا جو شرف ہے انہیں کو حاصل ہے اور اس پر ان کو ملکہ حاصل تھا تو تاریخی نوول کے تعلق سے ان کا نام بہت مشہور ہے اب تو حلیب شرک کے بارے میں ہی تھوڑی سی ایک دچت گفت کو اور کریں گے پھر ان کے نوبل نگاری پر بات کریں گے کہ مالی دشواریوں کے بعد ہیدر آباد گئے ہیدر آباد جاتے ہیں پھر وہاں سے سفر کر کے انگلیستان چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے سفر کر کے انگلیستان چلے جاتے ہیں ہیدر آباد میں انہوں نے ایک کتاب لکھی انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام مجھے بھی یاد نہیں آرہا جس پر مسلم معاشرے کو بہت شکایت تھی ان کو ملک بدر کر دیا گیا سوال آسکتا ہے کہ ان میں سکیس اتنوبل نگار کو ملک بدر کیا گیا تھا یعنی کہ ہیدر آباد سے نکال دیا گیا اور پھر وہ ان لکھنوں میں سکونت اختیار کرتے ہیں آخر کار لکھنوں میں سکونت اختیار کرتے ہیں اور انہیس سو چھبیس عصوی میں ان کا لکھنوں میں ہی انتقاد ہو جاتا ہے لکھنوں میں ہی ان کا انتقاد ہو جاتا ہے لکھنوں میں ہی ان کا انتقاد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ابھی کئی ساری چیزیں اس پر جو ہم نے بات کی تھی آپ سے کہ ان کے تعلق سے جو سوالات آئے ہیں مختلف امتحانات میں ان سوالات پر ہم گفتگو کریں گے تو ابھی ایک برم ہے بتا دوں کہ مالی دشواریوں کے بعد وہ ہیدر آباد جاتے ہیں پھر وہاں سے انگلیند کا سبر کرتے ہیں ہیدر آباد میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو بلکل مجھے دھیان میں نہیں آرہا بھی کون سی کتاب لکھی تھی اس پر ان کو مسلم معاشرے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ جو وہاں نظام ہیں ان کو ہیدر آباد سے نکل جانے کے لئے کہتا ہے آخر کارو لکھنو میں سکونت تیہر کرتے ہیں اور انہیس سو چھبیس سیزی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اب ان کے تعلق سے جو مختلف امتحانات میں سوال آئے ہوں ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ عبدالحلیم شرر کے تعلق سے جو سوالات آئے ہوں ہیں الگ 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 امتحانات میں چاہاں وہ بیہار کا ہو چاہاں وہ ڈی ایس اس بھی ہو جو نبودہ ودیالے کے ہو یا پھر دوسرے مختلف امتحانات ہو جو سوال کرتے ہیں میں وہیں سے ڈھونڈ کر لانے کی کوشش کرتا ہوں شرر نے مہنامہ دلگداز کب نکالا؟ شرر نے مہنامہ دلگداز کب نکالا؟ 1887 سے ہوئی شرر کا پہلا تاریخی ناویل کون سا ہے؟ شرر کا پہلا تاریخی ناویل کون سا ہے؟ تو ان کا پہلا تاریخی ناویل ہے ملک عزیز ورجینہ حیدر آباد سے انہوں نے دوبارہ جو ان کا مہنامہ دلگداز تھا مالی دشواریوں کی وجہ سے بند ہو گیا اس کو دوبارہ حیدر آباد سے انہوں نے شائع کیا تھا جب وہ حیدر آباد ہم بات کر چکے ہیں حیدر آباد گئے تو تو وہ کب شائع کیا؟ یہ سوال آیا ہے کہ مہنامہ دلگداز حیدر آباد سے دوبارہ کب شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہے تاریخی ناویل نگار میں سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ تو عبدالحلیم شرر عبدالحل سب سے دوبارہ سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ اب شررر تاریخ ناویل نگار کی حید سب سے بہت وہ ہے ان کا ایک ناویل ہے جو بہت مشہور ہے تو اس کا ایک قدار سیخ وجودی اس کے تعلق سے سوال آیا ہے شیخ وجودی شیخ وجودی کہ ناویل کا کردار سب سے اہم کردار کون سا ہے شیخ وجودی شیخ وجودی کس ناویل کا اہم کردار تو وہ ہے فردوس بری فردوس بری اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے مرزا حادی رسوہ کے بارے میں حادی رسوہ کا ناویل عمراء جانادہ ہے چھے ناویل انہوں نے لکھے عمراء جانادہ، حضرت شریف، شریف زادہ اور تین ناویل ایسے تھے جو گمنام ہیں ان تین ناویلوں پر بہت سوال آتے ہیں کہ عمراء جاندرہ کس نے لکھی، کب لکھی، کس تہذیب کی اکاسی کی گئی ہے حضرت شریف کس کا ناویل ہے، اس کا موضوع کیا ہے، شریف زادہ جو ان کے آبیتی بھی کہی جاتی ہے اگلے ویڈیو پر گفتگو کریں گے اور ہم جلد ہی ملتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اپنا پیار ہے سیور خرار رکھیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو ضرورت بندر لوگوں تک پہنچا دیں اور لائک بھی کر دیں بہت بہت شکریہ